بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مومنین اکرام آج رمضان المبرک کی آخری رات ہے اور آج کی رات کے مخصوص آمال آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ آج کی رات کہ جو رمضان المبرک کی آخری رات ہے ان مخصوص آمال کو ضرور انجام دے ان آمال میں سے پہلے نمبر پر جو عمل معصومین نے بیان فرمایا ہے وہ غسل کرنا ہے یعنی آج کی رات غسل کرنا مستحب ہے لہٰذا تمام مومنین اکرام آج کی رات غسل انجام دے اور دوسرا عمل امام مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ آج کی رات مولا حسین کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ عمضان سواب ہے لہٰذا آج کی رات مولا حسین کی زیارت فراموش نہ کریں اگر آپ کربلا میں موجود ہیں تو کربلا میں مظلوم کربلا کی زیارت کریں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد فرمائیں اور اگر آپ کربلا میں نہیں ہیں کہیں پر بھی ہیں تو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھیں جس جگہ پر بھی ہو اور ساتھ ساتھ آج کی رات سورہ انعام سورہ قحف اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا آج کی رات آپ ان تین سورتوں کو ضرور تلاوت کریں اور جب ان سورتوں کی تلاوت کر لیں تو ایک سو مرتبہ یہ ذکر کریں صرف ایک سو مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے کہ اس کا بہت زیادہ عجر و سواب ہے اس کے علاوہ آج کی رات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دعا منقول کی گئی ہے اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تجعلہ آخر العہد من سیام لشہر رمضان وعوذ بکعیت لعا فجر حاضر لیلت اللہ وقد غفرت لی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دعا کو آج کی رات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مقصد فرمائے گے اس کے تمام گناہوں کو صبح ہونے سے پہلے معاف فرمائے گے اور اسے توفیق کے استغفار استغفار اور توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے گے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج کی رات جو کہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد ہم سب کے گناہ معاف فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد